اون ایوریج کوئی بھی پیشنٹ کتنا دیر سے پہنچتا ہے ریہیبلیٹیشن کے پروسس میں پانچ سات دس سال پندرہ سال یہ جو سارا پینڈنگ ورک ہے جس میں منٹل گروتھ رکی ہوتی ہے جب کوئی ایڈکشن میں ہوتا ہے تو اس کا ذہن کو کوئی سٹیمولس نہیں مل رہا ہوتا اس کے لیے آسان ہے کہ نشہ کرے مطمئن ہو جائے ایک عام آدمی کو کوئی نہ کوئی سٹیمولس ملتا رہتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں وہ کرنا ہے تمہیں وہ کرنا ہے تمہیں وہ کرنا ہے ایک سٹیمولس ہوتا ہے وہ سٹیمولس جو ہے ہیمن بینگ کے لیے بہت ضروری ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے آپ کو پتہ میرا دو سال پہلے آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا اور بائی لیٹرل کیٹریکٹ سرجری ہوئی تھی جس میں پھر رائٹ آئی میں ریٹنا ڈیٹیچ ہو گئی تو ریٹنا جب اٹیچ کی تو وہ پانچ دن ڈلے ہو چکے تھے جب ریٹنا ڈیٹیچ کی اور اس کو کچھ ڈیمیج تھوڑا سا ہو چکا تھا لیکن انہوں نے اس کو دوبارہ اٹیچ کر دیا لیکن اٹیچ کرتے ہوئے جیسے یہاں سے پردہ اکھڑ کے یہاں گرے دو چار دن لٹکا رہے اور آپ اسے اوپر ٹانگ دے پر استری نہ کرے صحیح طریقے سے تو وہ تھوڑا سا مسئلہ کرے گا تو لیکن انسان کی جو ایک آنکھ ہے وہ دوسری آنکھ کے ساتھ مل کے ویجن دیتی ہے انسان کی کوئی دونوں آنکھیں الگ الگ ویجن نہیں دیتی وہ دونوں آنکھیں مل کے آپ کو ایک ٹوٹل ویجن دیتی ہیں اور اس میں ایک آنکھ کی کانٹیبیوشن نائنٹی پرسنٹ ہو سکتی ہے اور دوسری آنکھ کی کانٹیبیوشن ٹین پرسنٹ ہو سکتی ہے جیسے اگر کسی گھر میں کچھ لوگ ہوں تو اگر چار پانچ چھے لوگ ہیں تو عمومن ایک بندے کی کانٹیبیوشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور باقی لوگوں کی کانٹیبیوشن یعنی ایک بندے کی کانٹیبیوشن اس گھر کی ایکانومی میں نوے فیصاد دوسرے کی پانچ فیصاد تیسرے کی دو فیصاد چوتھے کی کوئی بھی نہیں تو وہ جو کانٹیبیوشن میں فرق ہوتا ہے یہ انسانوں میں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے گردے ہیں تو دو گردے ہیں تو ایک وقت میں ایک گردہ کام کرتا ہے تو دوسرا آرام کرتا ہے اور عمومن یہ تجربہ دیکھا گیا ہے کہ جو گردہ کام کرتا ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے اسی طرح اداروں میں اٹسی فیصاد جو کام ہے وہ بیس فیصاد لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور بیس فیصاد کام باقی کے اسی فیصاد مل کے کر رہے ہوتے ہیں اسے ایٹی ٹوئنٹی رول کہتا ہے تو اس لحاظ سے میرے ڈاکٹر سے چونکہ میری باتچیت ہوتی رہتی کہا کہ آپ کو کوئی ڈیفکلٹی ہے دیکھنے میں میں نے کہا نہیں بلکل کوئی ڈیفکلٹی نہیں میں اچھی طرح دیکھتا ہوں پھر اس نے تازہ معاینہ کر کے مجھے بتایا کہ آپ کی جو ویجن ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے پر اصل میں نائنٹی پرسنٹ کنٹیبوشن لیفٹ آئی سے ہے اور رائٹ آئی کی کنٹیبوشن صرف ٹین پرسنٹ ہے کیونکہ رائٹ آئی کو پتا ہے کہ لیفٹ آئی کنٹیبوشن کر رہی ہے تو مجھے کیا ضرورتیں کرنے کی تو میں نے کہا کہ اب اس مسئلے کا حال کیا ہے کہتا ہے اسے مجبور کرنا پڑے گا اسے مجبور کرنا پڑے گا اور پھر ہمارے درمیان ڈسکیشن ہوئی کہ اسے مجبور کرنا پڑے گا کیونکہ جو رائٹ آئی ہے جتنا اس سے کام نہیں لیں گے اتنا ہی وہ نکمی ہوتی جائے گی اور جو رائٹ آئی ہے اس کا تعلق صرف رائٹ آئی سے نہیں ہے رائٹ آئی کا تعلق پیچھے جو ایک آکسپیٹل ریجن ہوتا ہے برین کا اس کو بھی ایکٹیویٹ کرتی ہے یعنی جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا ایمیج یہاں پیچھے آکسپیٹل ریجن میں بنتا ہے آکسپیٹل لوب میں بنتا ہے اور وہ دونوں آنکھیں اپنا اپنا ایمیج بھیجتی ہیں اور وہ دونوں ایمیج ملاج لا کے تو ہمیں دماغ دکھاتا ہے تو اگر رائٹ آئی دس پرسنٹ کام کرے گی تو وہ پیچھے سٹیمولیس کتنے پرسنٹ بھیجے گی دس پرسنٹ اور جب پیچھے دس پرسنٹ سٹیمولیس جائے گا تو پیچھے جو دماغ کا حصہ ہے بطل کا وہ دس پرسنٹ ہی کام کرے گا اور جتنا وہ کم کام کرے گا تو انہوں نے کچھ مجھے ایک ایسا لینز لگایا کہ یہ آپ لگائیں اور آپ ٹی وی دیکھیں اس سے اور جہاں آپ نے نزدیک نہ کچھ کرنا ہو جیسے کتاب نہیں پڑھنی تو جیسے میں ابھی ہوں تو یہ وہ اینک ہے جس میں وہ لینز ہے رائٹ آئی میں اور رائٹ آئی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ کنٹیبویشن بڑھائے وہ لینز سٹیمولیٹ کرتا ہے اور وہ سے کہتا ہے کہ تم اپنی کنٹیبویشن بڑھاؤ اور ٹی وی دیکھنے کے لیے بھی کہا کہ کرو ادروائز میں نے کہا مجھے تو پرابلم کوئی نہیں کہتے ہیں لیکن آگے چل کے پرابلم ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اس نسخے پر عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ تین مہینے کے بعد آپ کی آنکھ جو ہے ٹونٹی پرسنٹ کنٹیبویشن دے اور لیفٹ آئی کو نائنٹی پرسنٹ کی بجائے ایٹی پرسنٹ کرنی پڑے تو اسے ریلیف ملنا چاہیے وہ فٹیگڈ ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ دوسرے سے بھی حصہ لے اب آپ کو سمجھ آئی بات کہ سٹیمولیس چاہیے جب آپ ڈرگ کر رہے ہوتے ہیں تو سٹیمولیس نہیں ملتا آپ پریشان ہیں آپ کو انگزائیٹی ہے آپ کو کوئی دشواری ہے آپ کو فٹیگ ہے یا کوئی چیز ہے اور الکوہل یا کوئی ڈرگ لے لیتے ہیں تو آپ کا جسم اس میں کوئی کنٹیبویٹ نہیں کرتا آپ کا دماغ کوئی کنٹیبویٹ نہیں کرتا پھر اگلا دن پھر اگلا دن پھر اگلا ہفتہ پھر اگلا مہینہ پھر اگلا سال پھر پانچ سال پھر دس سال تو مجھے بتائیے کہ دماغ دماغ کا اب علاج کیا ہے جو دماغ کوئی زنٹ رہا ہے سپریسٹ رہا ہے اس کو کوئی دکھی نہیں رہا اس کو کوئی پریشانی نہیں رہی اس کو کوئی پرابلم سال کرنے کے لیے کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا پرابلم سالور اس کے پاس ہے اس کی جیب میں ہے پرابلم سالور اور وہ پرابلم کو اس چیز سے سال کر رہا ہے وہ پرابلم کو اپنے نیچرل ابلیٹی سے سال نہیں کر رہا وہ اپنے نیرونز کو زہمت نہیں دے رہا وہ ایک شوٹ کٹ مار رہا ہے کہ جس سے ایسے چھٹکی بجاتے ہی وہ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو مسئلہ کشمیر ہو یا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو مسئلہ فلسطین ہو وہ حل ہو جائے گا اور ایسا ایک دن نہیں ایک مہینہ یہ ایک سال نہیں پانچ سال یا دس سال اگر ایسا ہوتا ہے اور بعض اوقات پندرہ اور بیس اور پچیس سال ہوتا ہے تو پھر جب ایسے دماغ کو کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جب وہ ڈرگز نہیں لیتا تو بندہ اداس ناراض ہوتا ہے اس کو ہر چیز جو ہے فٹیگ لگتی ہے بگار لگتی ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور اسے جب ذمہ داریاں سوپی جاتی ہیں تو اس کے دماغ کو سٹیملس ملتا ہے اور اس کا دماغ جو ہے اس کو جھٹکے دیا جاتے ہیں کہ کام کرو کام کرو اب اس میں بتائیے کہ ری ہیب میں اصل کام کیا ہے اصل کام تو دماغ کا ہے اصل کام تو یہ ہے کہ فیکٹری پھر کھول دی جائے اور پروڈکشن پھر شروع کر دی جائے اور دیکھا جائے کہ زنگ کہاں لگا ہوا ہے کہاں نہیں لگا ہوا کیونکہ قدرت نے انسان کو ری جوینیشن کے لیے بنایا ہے ری جوینیشن کے لیے اور اس کے لیے تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے شکر کام کرنی پڑتی ہے لگا اور اس سے ڈیشن کے لیے نش�� search اور pat خارب کام کرنی پہلانی پڑتی ہے کرنے پڑت س خاندوب